جو ملا کوئی نہ کوئی سبق سکھا گیا اپنی زندگی میں ہر شخص استاد نکلا السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہیں یہ کسی انڈین یوٹیوبر نے اپنی تھمنے رکھا تھا کہ سارے یاسن کے شادی کا جو نینہ ہی اس کی سوتن ہے جو اس نے بنائی ہے وہ سب ڈراما رچایا ہوا ہے اور اس کے لہنگے سے پتہ لگیا ہے اب یہ کسی پاکستانی یوٹیوبر نے ڈالا تھا کہ ہماری ہی تھمنیل جو ایک سال پہلے کی تھی وہ تھمنیل انہوں نے لگا کے یہ سارا ڈراما رچایا ہے سارے یاسن کتنا جھوٹ بھولو گے پھر یہ شاید سارے یاسن نے ہی لکھایا کسی اور نے تھمنیل بنایا ہوا تھا نہیں نہیں جو ہے وہ کوسر ہے وہ سیکنڈ وائف ہے ان کی فرس لائز سے پتہ لگیا تھا اور یہ کسی نے انڈین یوٹیوبر نے یا پاکستانی یوٹیوبر جو بھی ہے اس نے کسی کے ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا یہ سب جھوٹ ہے سب فیک ہے یہ سب ڈراما رچایا ہوا ہے یہ بھی ایک مینی کریشن یوٹیوبر ہیں انہوں نے بھی لکھایا کہ یہ سب صرف یوٹیوبر نے ویڈیو دکھانے کے لیے سیکنڈ فائف جب وہ جا رہے تھے ہمیں دکھ لگا لیکن دیرے دیرے ویڈیو دکھے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب ڈراما ہے یہ کسی نے ٹ یہ سب ڈراما رچایا ہے اور یہ کسی نے لکھا ان کے ویڈیو پر یہ سب جھوٹ ہے کسی نے یہ بھی لکھایا کہ ایسی خیورت کی اس کام کی جو خود کی نجی زندگی کو زلط کے لڑوں کھلا کر ملے مطلب ستارہ یاسن جو بھی کر رہی ہیں وہ سب ایک اپنی زندگی کو مطلب زلط میں ڈا رہی ہیں اب انہوں نے ستارہ یاسن نے خود کہا تھا ہزبن کو چھوڑ دیا خوش رہے ہیں وہ دونوں پھر کسی ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا ہزبن کو میرے پاس نہیں آنے دیتی جو سیکنڈ وائف ہوں میرے بچوں سے میری ہسپنڈ کو دور کر رہی ہیں کچھ کچھ ان کی ویڈیوز جو ہے جیسے کامنٹس ہوتے ہیں ان کے تھامنیز ہوتے ہیں ان سے کافی سارے لوگوں کو یہ ڈوٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈوڑ بھو رہی ہیں صرف ڈراما رچایا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہی ان کے کافی سارے فیملی میمبرز جو ہے وہ یوٹیو پر آئے ہیں وہ بھی اب بھی جیسٹ یوٹیو پر آئے ہیں کیونکہ سارے جن جب بھی پاپلر ہوئی ہے تو وہ سب لو ویڈیو چل رہی ہیں کافی وہ بھی مشہور ہو گیا اور لوگوں کا یہ ہی ماننا آپ جا رہا ہے آپ دن با دن لوگ ہی سوچ رہے ہیں کہ جو سارے یاسین ہیں اس طرح انہوں نے ڈراما رچایا ہے میں یہ کہوں گے کہ یوٹیو پر فیمس ہونے کے لیے یا پھر آپ اس انٹرنیٹ کے دور میں فیمس ہونے کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی ہی ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج کا چوفہ فلا رہے ہیں یہ سب کوئی نہیں کھر سکتا آرہا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے ہسپ اپنے ہسپنڈ میری ویڈیو پر شیئر کی ہیں میں نے ان کی کافی ویڈیو دیکھتی ہوں شروعات سے نہیں دیکھتی ہوں لیکن جب سے یہ وائرل ہوئی ہے تب سے میں نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی ہیں تو میں یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ کنسان اچھا خاصا چیل رہا ہے اپنی لائف میں نارمل چیل رہا ہے تو اس طرح سے کوئی کسی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اپنے ہسپنڈ کی سیکنڈ میریج یہ افوا نہیں پھلا سکتا کیونکہ کبھی نہ کبھی یہ س نظرہ کے آپ لوگ کا پاپ لر ہونے کی کوئی